گھڑ سنگھ پورا فورٹ کے اندر ہیں اور اس فورٹ کی ہیسٹری بتائیں گے تھاکور سومیڑ سنگھ جی تھاکور صاحب اس گھڑ یہ کب بنا اور کس طرح سے آپ کا پریوار یہاں آیا اس کے اوپر تھوڑا سا پرکاس ڈال لیا یہ گھڑ بنا تھا مہاراج دیراج جودپور مہاروارڈ یہاں گھڑ سنگھ پرتھم یہاں آئے تھے وہ یہاں پہ سوانہ باسنی اور رڈود کے بیچ کے اندر جو کانکڑ تھی جمین تھی اس کے طلاب ہوتے ہیں یہاں پہ اور وہاں سنے گھڑے ہو گئے تھے بہتات مہاترہ میں گھڑے ہو گئے تو ان کا جو انفورمیشن مہاروارڈ دیراج کو گئی تب مہاروارڈ دیراج نے وہاں سے انسپیکشن کرنے کے لیے پدا رہے تھے ابھی آپ نے کہا کہ سنے گھڑے مطلب ایک طرح سے یہ واقعی جنگل میں گھڑے پیدا ہونے لگ گئے وہ ان کا کوئی مالک نہیں تھا وہ ایک طرح سے جنگلی گھڑے ٹائپ آوارا گھڑے ہو گئے وہاں پہ ہیں جی جی آوارا گھڑے ہو گئے تھے اور ان گھڑوں کی بندی چلتی گئی اور بہت زیادہ ہو گئے تو وہ ان کے اس میں اس کے میں کی ٹائم میں ان گھڑوں کی بہت ویلیو تھی تب غجے سنجی پرثم یہاں آئے اور انہوں نے نائٹ والٹیاں کیا اس حساب سے یہ گھڑ سنگ پرہ گام اس تاپیت ہوا پھر یہ جس کی چار دیواری ہے گھڑ کی وہ ان گھڑوں کو اندر ڈالنے کے لئے بنا ہی گئی تھے تاکہ ان کو ٹرینڈ کیا جا سکے ان کو گائیڈ کیا جا سکے کیوں تو وہ ان ٹرینڈ گھڑے تھے تو ہیلڈی بھی وہ زیادہ تھے تو ہر آدمی کی بس کی بات نہیں تھی تو پھر ان کو لیے جودپور سے یا ماروار کے ادھر ایریا سے ان کو گائیڈر لائے گئے اور پھر ان گھڑوں کو یہاں سب کو اندر ڈال کر کے ان کی پرورس کی گئی ان کو کنٹرول کیا گیا اور ان کو اپنے اسٹیبل میں دربار لے گئے تھے تب یہاں پر تم گھڑے سنجھ جا آئے یہاں نائٹ ہولڈ کیا اس حساب سے گھڑ سنگھ پڑے گئی تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ جو فورٹ ہے اس کی نیو گھڑ سنگھ جی فرتم نے اس لئے ڈلوائی کہ یہاں پہ یہ گھڑوں کا ٹریننگ سنٹر تھا ٹریننگ سنٹر بلکل بلکل تار وہ ٹریننگ اور اس سے بھی اس سمیں سے لے کر کہ ابھی تک ہمارے پریوار کے اندر گھڑوں کا یہ بزنس رہا ہے اور اول انڈیا کٹلزوں کے اندر ہمارے پاس اسنگ کے پرمان پتر پڑے ہیں اور اورس بیڈنگ کا بھی بہت اچھا کام تھا اور ابھی بھی چل رہا ہے ابھی بھی چل رہا ہے اور اس کے اندر یہ جیسے آپ کا یہ پیچھے جو یہ بنا ہوئے دری خانہ یہ بھی بڑا خوبصورت بنا ہوئے تو یہ پھر کیا اسی ٹائمگر سنگھ جی نے بنائے یہ اچھل سندھی ٹھاک شاہب تھے انہوں نے بنائیا تو آسوپ ٹھاک شاہب یہاں جب اس کی اسٹاپنا ہوئی تھی اور اس کا فنکشن ہوا تھا تب آسوپ ٹھاک شاہب پدا رہے تھے انہوں نے کہا بھئی اور تو اس اب بڑیہ کام کیا لیکن اس کی تم نے ٹائر نہیں لگے جہاں بھی جاتے ساتھ لے جاتے تو اس میں کی ایک بہت بڑی گھٹنا گھٹی تو ہی تھی کہ اتنے ٹائر کی بات سامنے آئی کہ بھی ٹائر لگنا چاہیے تھا جہاں بھی اپن جاتے لڑائی کرتے تو وہاں ساتھ رہتا تو یہ بہت اچھا دریگہ نہ بنا ہو تو آپ کا جو پریوار یہاں پر آیا وہ کہاں سے آیا وہ بس اسی سے پیڈی چلتا آ رہا ہے نہیں کہاں سے ملکہ یہاں گھر سنگ پرا میں کہاں سے آیا آپ لوگ ہم گھر سنگ پرا سے بیسے راہ کمپا جی کے منز سے جائیں آسوپ سے یہاں گھر سنگ پرا آئے آسوپ سے یہاں گھر سنگ پرا کے اسٹیٹک جوتپور دربار میں برابر کا تھا تو آپ کا مطلب جو نکاس ہے وہ آپ کمپا جی کے منز سے جائیں اور کمپا جی کے منز سے جائیں اور کمپا جی کے منز سے جائیں آسوپ ہے وہاں سے آپ کا نکاس ہے جی بلکل ہمارے یہاں سوڑے کٹڑی ہیں کمپا جیلے میں چودہ ہے اور دو ناغور جیلے میں جو کمپا آسوپ کی ٹھیکانہ کا جو منز سے جائیں ہم سوڑے گاؤں میں ٹھیکانہوں میں بدلے دے ہوئے ہیں تو یہاں پر جو ہے یہ گھر سنگ پرا تھا تو اس کے نیچے کتنے گاؤں آتے تھے جائگیر میں پہلے پہلے تو 21 گاؤں تھے اور ہمارے جو پوروش تھے وہ آڑو پرورتک تھے تو ہمیں دیس نکڑا بھی ہوا ہوا ہے ہم یہاں سے شفٹ ہو گئے ہیں جائگیر آپ کی جبت ہو گئے ہیں جبت ہو گئے ہیں کئی دفعے جبت ہوئے ہیں تو ہم بیکندر چلے گئے تھے اور کئی دفعے ہمیں گاس آسو بھی ہمارے ہم کو دیا گیا تھا گاس آبالوں کو بھی شفٹ کر دیا گیا تھا تو جب یہ دیس میں آجادی آئی جی اور اس سمیں پھر آپ کے یہاں آخری جو جاگردار تھے وہ کون تھے وہ تھاکر صاحب رام شنجی تھے آپ کے پتا جی میرے پتا جی جو پرتم سرپنس تھے یہاں کے اور وہ لاشٹ جاگری تھاکر صاحب رام شنجی ان کے پتا جی تیز شنجی ان کے پتا جی مول شنجی اس میں پھر آپ کے کتنے پریوار ہیں ہم ہمارے تھاکر رام شنجی تیز شنجی کے تین پتر ہوئے ایک رام شنجی شام شنجی اور حری شنجی تین پتر ہوئے رام شنجی تو گڑ میں رہے گڑ میں رہے اور جو چھوٹے بھائی شام شنجی تھے وہ رڈود چلے گئے ان کی وہ رڈود کا بنت آیا اور ان کے چھوٹے بھائی تھے حری شنجی وہ یہاں ٹھیکنے رہے ان کے میں گود گیا وہاں اچھا ان کے آپ گود شنجی ہاں عری شنجی کے تھاکر رام شنجی کے بڑے بیٹے ہیں رنبیر شنجی جو ورتوان میں وہ ورتوان میں تھاکر ہے ہمارے جو آپ کے یہاں جو تھاکر کی پدوی ہے پدوی ہے وہ تھاکر شاہر رنبیر شنجی رنبیر شنجی کے پاس ہے میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں آپ ان کے چھوٹے بھائی ہیں جی اور آپ بھی رہتے ہیں ہم تینوں کا پریوار یہی پہ رہتا ہے تو یہ تھی جانکاری گز سنگھ پورا فورٹ کی جو ابھی آپ نے بتا ہی ہے آپ اتھیاس پرشید راو کونپا کے یہاں ونسج ہے اور راو کونپا کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں شیرسہ سوری جیسا سکتی سالی بادشاہ جس نے ہمائی کو بھی یہاں سے خدیڑ دیا تھا اس نے جب راو کونپا سے اس کا مقابلہ ہوا سمیل گری کے یود میں تب بڑی مشکل سے شیرسہ جیت پایا تھا اور اس کی ورڈنگ یہ تھی کہ یہ خدا کا سکر ہے کہ میں جیت گیا ورنہ ایک مٹھی باجرے کی خاطر میں دلی کی سلطنت کھو بیٹھتا تو جڑے رہے ہمارے ساتھ ہم پھر اسی طرح کی کسی نئی جگہ کی جانکاری لے کر آپ کے سامنے روب رو ہوں گے دھنیواد جائے ہند